بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم ایک سلاب علاقے میں موجود ہیں ڈجی خان کی تحصیل پوکرکہ میں ماموری کی علاقے ساتھ ہی لہار اللہ اور باقی علاقے ہیں اور کافی لمبی بٹی ہے جو سلاب سے متاثر ہوئی ہے تو یہاں کافی علاقے ہم دیکھ رہے ہیں جو بستیوں کی بستیاں پانے کے اندر ہیں اور لوگوں کے پاس رہنے کی تھی جگانے ہیں اور اوپر سے بارش کی تک رکھنے ہیں متواتر لگاتار بارش آ رہے ہیں اور جو بارش آ رہے ہیں یہ سسا مزید پاعوں میں بڑھتا ہے تو روتوہھیاں مزید پانے بڑھاتی ہیں اور علاقے اور تباہ ہو جاتے ہیں پانی شروع میں یہاں آیا تھا اور یہاں سے بڑھتا بڑھتا ابھی حمد پور حاج پور اور راجہ پور یہاں تک یہ پانے پانے پہنچے ہیں اور ابھی پانے کی طریانی تھی یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر اشد ضرورت ہے تینٹ کی کہ تینٹ ہو ہوا تاکہ لوگ اپنے خواتین کو بھی باپر برق سکیں یہ علاقے بڑے باپر دلاتے ہیں گلوچوں کے علاقے ہیں اور ساتھ یہ ہے کہ برسی بارش سے بھی محفوظ ہے بارش اس سے نے بتایا کہ بھنٹ کے دو وقع ہوتا ہے دو بھنٹ کے وقع ہوتی ہے اس کے بعد پھر جگہ تار دیو بارش ہوتی ہے آپ بھی آپ موسم دیکھ رہے ہوگے ہم جب نکلے ہیں تو اس ٹائم بھی بارش تھی ابھی بارش رکی ہوئی ہے لیکن پھر بارش کا موسم ہے کسی ٹائم بھی بارش رات کو بھی نکلے دیو تو ایک اور ٹینٹ کی یہاں بڑے سخت ضرورت ہے اور دوسرا پکا پکایا کھانا راشن اس کی ضرورت ہے یہاں پر وہ بھی تحفیت نہیں ہے کہ کھانا اگر آپ کو ٹیکچیو دیں تو لوگ پتا لیں تو اگر نہ یہاں گیس ہے اور نہ ہی خوشک کے لکڑی ہے تو ذکرہ بسیل کی ہے کہ آپ کھانا پکوا کر اس کے بعد یہاں پکسیم کریں تو یہ دو چیزیں ہیں جو ٹینٹ کا اور راشن جو یہاں اشغورت ہے تو تمام جو حضرات جو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے دن دیئے ہیں چاہے تھوڑی توفیق ہے زیادہ ہے لیکن ضرور ان علاقوں کے ساتھ تعاون کریں یہ اس وقت بڑے مشکل میں لوگ ہیں بڑا کڑا وقت ہے تو تمام پاکستانی بائیوں کی چاہیے کہ جنبی پنجاب میں جن دن علاقوں میں توسا کا علاقہ ہو گیا آج میں ساری بیلٹ ہیں بہت بڑی تو اس میں مانگی تو ان علاقوں میں یا رو بڑی سان یا بڑی سان کی علاقے یا سندھ کی علاقے تو جہاں جہاں سلاب ہے چاہیے کہ ہم حسب توفیق بلکہ توفیق سے بڑھ کر قامل کریں بہت شکریہ